اسے بیچ بڑی خبر ہے سی ایم یوکی نے آج جنتہ دربار میں لوگوں کی سمسیاں سنی آج گورا خنات مندر میں ہندو سیوہ شرم میں لوگوں کی پریاد سننے پہنچے تھے مکہ منتری اس دوران سی ایم نے کڈنی روک سے پیڑت تین سال کی بچے کی پتا کی گوہار سنی در احسل گورا خفور میں رہنے والے انوب گپتہ نے کڈنی روک سے پیڑت اپنے بیٹے شریانش گپتہ کے سمبند میں بتایا سی ایم نے ان کے سمسیاں کو سنا اور زلہ دھکاری کو تدکال سموچت علاج کی ووستہ کرانے کا نردیش پہ دیا تو دیکھیں آج یہاں پر بڑی سنکھیاں میں لوگ پہنچے تھے اپنی اپنی سمسیاں لے کر اور اسی کڑی میں گورا خنات مندر میں ہندو سیوہ شرم میں لوگوں کی پریاد سننے خود مکہ منتری پہنچے اور یہاں پر سی ایم نے کڈنی روک سے پیڑت تین سال کی بچے کی پتا کی گوہار سنی اور ان کی مدد کے لیے صاف طور پر یہ کھلیار کر دیا ہے کہ اب شیانش کا جو علاج کا خرچ ہے وہ خود سرکار اٹھائی کے اور اسی کڑی میں ہمارے سے ہوگی وشال زیادہ شانکاری کے لئے اس وقت گورا خپور سے ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں وشال چکی سی ایم نے یہاں پر تمام لوگوں کی سمسیاں سنی ہے اور اگر سمسیاں تھی سبھی لوگوں کی لیکن ایک چھوڑا سا بچہ شیانش جس کے علاج کا خرچ سرکار اب اٹھانے جا رہی ہے آج جب لوگوں کی سمسیاں سن رہے تھے تو کیا کچھ اس دوران خاص رہا ہے ذرا بتائیے درشکوں کو دیکھیں مکمنتری یوگی آیتنات آج گوراکپور میں تھے گوراکپور میں انہوں نے جنتہ درشن کیا تھا اور جنتہ دربار کے دوران انہوں نے تمام لوگوں سے ملاقات کی تھی اسی دوران تین سال کے بچے کو لے کر جو بیماری تھی اس کو لے کر انہوں نے تتکار پرواہتے ہی جو ڈی ایم کشینگر تھے ان کو نردیش دیئے چونکہ ڈی ایم کشینگر بھی موقع پر ہی موجود تھے اور انہوں نے ترن نردیش دیئے اور ترن تھی نیشلک جو علاج کی بیوستہ کرنے کے نردیش جو ہے ترن دیئے اور ایک بڑی راہت جو ہے چونکہ پتی پتنی اور بیٹا تینوں جنتہ دروار میں آئے تھے تو ایسے میں ایک بڑی راہت جو ہے وہ بچے کے لیے دیئے اس کے ماباب کے لیے دیئے ہے کیونکہ ڈنبھید بیوائی سے جونج رہا تھا بچہ اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے ان کے ماباب کے پاس تو ایسے میں نیشلک علاج کرانے کے نردیش جو ہے وہ سی ایم کی طرف سے دیئے گئے ہیں ڈی ایم کشینگر کو